ہیلو ڈیر سٹوڈنٹس السلام علیکم آج ہم سٹارٹ کر رہے ہیں چپٹر نمبر ٹو اور اس کی ایکسرسائز ٹو پوائنٹ ون ہم سولف کریں گے اس کے قویشن نمبر ون میں ہم نے ڈسکریمنٹ فائنڈ کرنا ہے اور ڈسکریمنٹ کو فائنڈ کرنا بہت ایزی ہے جسٹ کواڈیٹک فارمولے کے جو سکوئر روٹ کے نیچے والا ایکسپریشن ہے یعنی کہ یہ بی سکوئر مائنس فور اے سی یہ ڈسکریمنٹ کے ایکول ہوتا ہے دیکھیں ہمارے پاس یہاں پہ ایک ایکویشن موجود ہے 2x سکوئر پلس 3x مائنس 1 is equal to 0 اور ان کے کوئیشنٹ کو سٹینڈرڈ ایکویشن سے کمپیر کر کے ہم a b c کی ویلیو لکھتے ہیں a is equal to 2 b is equal to 3 and c is equal to negative 1 تو پھر اس کا ڈسکریمنٹ ہم کس طرح سے فائنڈ کر سکتے ہیں ہم جسٹ اس میں یہ لکھیں گے کہ اس کا جو ڈسکریمنٹ ہے وہ equal ہے b سکوئر مائنس 4ac ٹھیک ہے جی تو اب ہم ان کی جسٹ ویلیوز کو پوٹ کر دیں گے یعنی کہ یہ ہمارے پاس آ جائے گا b سکوئر کی جگہ پہ یہ 3 کا سکوئر مائنس 4 into a کی ویلیو 2 اور c کی ویلیو مائنس 1 تو یہ بن جائے گا 3 کا سکوئر 9 اور یہ negative into negative ہو جائے گی positive تو یہ 4 2's are 8 8 into 1 8 تو 9 plus 8 is equal to 17 تو یہی اس کا ڈسکریمنٹ ہے بس اتنا ہی یہ short questions ہیں بہت easily یہ solve ہوتے ہیں اسی طرح سے ہم اس کو solve کر لیتے ہیں اس کے second part کو second part میں بھی ہم اس کو لکھیں گے کہ جو اس کا ڈسکریمنٹ is equal to b square minus 4ac اب b کی ویلیو پوٹ کی یہ negative 8 کا square ہو گیا پھر minus 4 into a کی ویلیو 6 اور c کی ویلیو 3 اس کو solve کرنے پر یہ 64 minus 72 64's are 24 24's are 72 تو ان کو اب ہم subtract کرتے ہیں یہ negative 8 اس کا ڈسکریمنٹ آ گیا جی اسی طرح سے اس کا third part solve کرتے ہیں third part میں بھی دیکھیں اس کا ڈسکریمنٹ ہے وہ equal to b square minus 4ac third part میں یہاں سے دیکھیں a کی ویلیو 9 b کی ویلیو negative 30 c کی ویلیو 25 تو یہی ویلیوز ہم نے ان کے اندر put up کرنی ہے دیکھیں یہ negative 30 کا square minus 4 into a کی ویلیو 9 c کی ویلیو 25 تو negative 30 کا square ہو گیا 900 minus یہ 25 جو ہے اس کو 4 سے multiply کیا تو یہ آ گیا ہمارے پاس 100 100 کو پھر 9 سے multiply کیا تو یہ آ گیا 900 900 minus 900 0 اس کے fourth part کو دیکھیں students تو fourth part جو ہے یہ بھی اس طرح سے یہاں سے a کی ویلیو یہ 4 ہے اور b کی ویلیو negative 7 ہے اور c کی ویلیو negative 2 ہے یہ ویلیوز ہم نے یہاں پہ لکھ لیں اور اب ہم اس کا ڈسکریمنٹ لکھتے ہیں تو اس کا جو ڈسکریمنٹ ہے وہ equal to b square minus 4ac values کو put کرنا ہے just negative 7 کا square minus 4 into a کی ویلیو 4 c کی ویلیو negative 2 یہ negative اور negative پھر پلس ہو جائیں گے یہ 49 7 کا square 49 اور پلس 32 تو اس کو ہم solve کریں گے تو یہ بن جائے گا 81 چھے students آپ نے دیکھا کہ ڈسکریمنٹ کو solve کرتے ہوئے کچھ ڈسکریمنٹ جو ہیں وہ 0 آ رہے ہیں جیسے کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یا کچھ جو ہیں یہ positive میں آ رہے ہیں اور یہ ایک perfect square ہے یہ 9 کا perfect square ہے اور کچھ ڈسکریمنٹ جو ہیں وہ اگر ہم دیکھیں پچھلے question میں تو یہ دیکھیں یہاں پہ negative بھی آ رہے ہیں اور کچھ ڈسکریمنٹ جو ہیں وہ ایسے positive آ رہے ہیں جو perfect square نہیں ہے تو یہ ساری possibilities ہو سکتی ہیں ان کو ہم next question میں discuss کرتے ہیں جی student تو next question جو ہے اس کو solve کرنے سے پہلے ہم بات کریں گی nature of roots کے بارے میں تو nature of root ہم discriminant کے ذریعے سے ہی نکالیں گے تو students آپ نے دیکھا کہ جس وقت ہم first question میں اس کا discriminant solve کر رہے تھے تو اس کا discriminant میں بہت ساری possibilities آ رہی تھیں یعنی اس کا discriminant جو ہے وہ یا تو zero بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے جی یا وہ پھر ایک positive number آ رہا ہے ٹھیک ہے جی ایک positive number آ رہا ہے یا وہ ایک negative number آ رہا ہے اب اگر ہم positive کی بات کریں تو اس میں فردر دو ہمارے پاس possibilities ہیں کہ یا تو وہ perfect square ہے perfect square یا وہ imperfect square ہے یہی possibilities ہیں ان کے علاوہ اور ہمارے پاس کوئی possibility جو ہے نا وہ ذہن میں نہیں آ رہی جی students تو ان کی possibilities کو explore کرنے کے لیے میں یہاں پہ quadratic formula لکھتا ہوں جو کہ ہوتا ہے x is equal to negative b plus minus b square minus 4ac square root اور divided by 2a اب ہم اس میں یہ different possibilities رکھ کے دیکھیں گے دیکھیں students اگر تو ہمارے پاس یہ ہم اس کو دیکھیں کہ اگر discriminant آ جائے 0 تو then یہ x equal to بن جائے گا negative b plus minus 0 کا square root over 2a تو اس کو solve کرنے پر دیکھیں یہ کیا آ رہا ہے b over 2a negative b over 2a a کی root آ رہا ہے اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس کے جو اگر یہ b square minus 4a is equal to 0 ہوگا نا تو پھر اس کے roots جو ہوں گے وہ equal ہوں گے وہ rational ہوں گے ٹھیک ہے جی؟ یعنی کہ وہ equal ہوں گے rational ہوں گے اور definitely اگر وہ rational ہیں تو پھر وہ real بھی ہوں گے اور وہ roots جو ہے نا وہ equal ہوں گے اور ایسا ہوگا کب اس کا یہ جو discriminant ہے یہ 0 صرف a کی صورت میں آئے گا کہ جس equation کو ہم solve کر رہی ہیں وہ equation perfect square ہو ٹھیک ہے؟ یعنی جو given equation ہے وہ equation perfect square ہو جیسے کہ اگر ہمارے پاس x square plus 4x plus 4 ہے یہ ہمارے پاس x plus 2 کا perfect square ہوتی ہے اگر آپ اس کو ہم put کریں گے نا اس کے discriminant کے اندر تو دیکھیں اس کا جو discriminant ہے وہ b square minus 4ac وہ آ جائے گا 4 کا square minus 4 into 1 into 4 تو یہ 16 minus 16 0 کے equal آئے گا ٹھیک ہے؟ یعنی اس کا discriminant 0 کب آئے گا جس وقت جو given equation ہے وہ perfect square ہو اور اگر اس کا discriminant 0 آئے تو پھر اس کے roots کیسے ہوتے ہیں اس کے roots equal ہوتے ہیں اس کے roots rational ہوتے ہیں اور وہ real بھی ہوتے ہیں جی student اب ہم ایک ایسے case کی بات کرتے ہیں کہ جس میں discriminant آئے تو positive لیکن وہ ساتھ ہی perfect square بھی ہے جیسا کہ اگر ہم اس equation کو دیکھیں تو اس کا جو discriminant ہے یہ fourth part ہے student question number 1 کا جو ہم نے ابھی solve کیا تو اس کا جو discriminant ہے وہ آیا تھا 81 جو کہ perfect square تھا اگر ہم یہ ساری values اس equation کے اندر put کریں پھر یہ ہمارے پاس آ جائے گا negative into negative 7 یعنی negative b plus minus یہاں پہ یہ 49 7 کا square اور minus 4 into 4 into negative 2 تو یہ ہمارے پاس پھر آتا ہے یعنی کہ اس کے اندر دیکھیں اگر divided by 2 into 4 تو اس کے اندر جو ہے وہ 7 plus minus یہاں پہ 81 over 8 آ جائے گا اب student دیکھیں اگر ہم اس کو solve کریں گے تو یہ 7 plus minus 9 over 8 تو دو ہمارے پاس اس کے roots آئیں گے ٹھیک ہے نا 7 plus 9 اگر ہم کریں گے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا 16 over 8 16 over 8 جو ہے وہ 2 آ جائے گا یا پھر اگر ہم 7 minus 9 کریں گے تو وہ negative 2 over 8 یعنی negative 1 over 4 یعنی کہ answer یا اس کے root 2 آئیں گے یا negative 1 over 4 یعنی اس کا مطلب ہے کہ اس کے جو roots ہوں گے وہ ہوں گے تو rational لیکن وہ unequal ہوں گے ٹھیک ہے جی اور definitely وہ real بھی ہوں گے جی student اب ہم ایک ایسے case کی بات کرتے ہیں کہ جس میں discriminate آئے تو positive لیکن وہ imperfect ہو تو اگر وہ imperfect ہو جیسے کہ یہاں imperfect square ہو جیسے کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ b square minus 4 ac کو جب ہم نے solve کیا تھا part number 1 کے لیے تو اس میں b square minus 4 ac 17 آیا تھا اور 17 کسی کا بھی perfect square نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو جب ہم اس کو یہاں پہ x کے اندر put کریں گے نا دیکھیں x is equal to پھر آ جائے گا negative 3 plus minus 17 square root over 2 into 2 اب یہ جو بھی آ جائے یہاں پہ جو ہمارے پاس 17 کا square root ہے یہ تو ایک prime number کا square root ہے اور prime number کا جو square root ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ irrational ہے ٹھیک ہے نا وہ belong کرتا ہے irrational number سے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس کے جو roots ہوں گے وہ irrational آئیں گے ٹھیک ہے ہوں گے real لیکن وہ unequal بھی ہوں گے ٹھیک ہے نا کیونکہ ایک positive ہو رہا ہے ایک negative ہو رہا ہے unequal بھی ہوں گے اور irrational ہوں گے اور real ہوں گے اس کے roots irrational ہوں گے unequal ہوں گے لیکن real ہوں گے ٹھیک ہے جی اچھا جی students تو اگر یہ جو discriminant ہے وہ ہمارے پاس negative آ جائے کسی بھی case میں جیسے کہ question number one کے ہم نے second part میں دیکھا تھا تو اس میں دیکھیں student اگر یہ negative آئے گا نا تو پھر یہ x is equal to negative b plus minus اور یہاں پہ something negative آئے جو بھی negative آئے گا تو وہ بنے گا کیا وہ بنے گا complex number یعنی کہ iota ٹھیک ہے نا تو اس کا answer complex number میں آئے گا تو ہم پھر کہہ سکتے ہیں کہ اس کے جو roots ہوں گے وہ complex roots ہوں گے ٹھیک ہے students تو دیکھئے ہم اس کو revise کرتے ہیں کہ اگر اس کا discriminant آ جاتا ہے کونسا zero first case کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اگر اس کا discriminant zero آتا ہے تو پھر اس کے roots جو ہوں گے وہ real بھی ہوں گے rational بھی ہوں گے اور equal بھی ہوں گے اور ایسا تب ہوگا جس وقت equation perfect square ہو اور دوسری case میں کہ جس وقت جو discriminant ہے وہ positive آئے اور اب اس کے دو option ہے کہ وہ جو positive number ہے وہ کسی number کا perfect square بھی ہو سکتا ہے یا وہ imperfect square بھی ہو سکتا ہے اگر تو وہ perfect square ہے تو roots rational ہوں گے اور اگر وہ imperfect ہے تو roots irrational ہوں گے دونوں cases میں یہ un equal ہوں گے اور real ہوں گے تو roots جو ہے نا وہ کب real نہیں ہوں گے صرف ایک ہی possibility ہے کہ جس وقت discriminant dis کا negative ہو تو i hope so کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے تو دیکھیں آپ کی book کے screen shot کو بھی دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اس کو کس طرح سے جو ہے وہ explain کیا ہوا ہے دیکھیں students اس نے کہا ہے کہ جو جس وقت ہم یہ standard form میں ax square plus bx plus c کو دیکھتے ہیں اس کا quadratic formula یہ negative b plus b square minus 4ac over 2a square root ہے تو اس کا جو b square minus 4ac ہے وہ اس کا discriminant ہے اور اگر یہ b square minus 4ac greater than 0 ہے greater than 0 کا مطلب اگر یہ positive number ہے ٹھیک ہے جی and is a perfect square اور وہ perfect square بھی ہے ٹھیک ہے تو پھر کیا ہوگا پھر اس کے roots rational ہوں گے ٹھیک ہے جی اور unequal ہوں گے اگر یہ rational ہے تو definitely یہ real بھی ہیں positive number کی دوسری possibility یہ ہے کہ b square minus 4ac تو positive ہو greater than 0 ہو لیکن وہ perfect square نہ ہو وہ imperfect square ہو تو جیسا کہ آپ کو میں نے بتایا کہ اس کے roots کیا ہوں گے وہ irrational ہوں گے real تو ہوں گے لیکن irrational ہوں گے اور وہ unequal بھی ہوں گے ٹھیک ہے اور اگر اس کا b square minus 4ac greater than 0 ہے تو پھر ہم نے اس کو discuss کیا کہ اس کے roots rational بھی ہوں گے real بھی ہوں گے equal بھی ہوں گے اور اگر b square minus 4ac less than 0 یعنی کہ یہ negative number ہے تو then کیا roots اس کے imaginary یا complex numbers ہوں گے جی students اب دیکھیں exercise 2.1 کے question number 2 میں کہہ رہے ہیں کہ find the nature of the roots ہم نے roots کی nature find کرنی ہے of the falling given quadratic equations and verify the results by solving equation تو بچوں ہم نے دو کام کرنے یہاں پہ پہلے ہم nature of the root find کرنی ہے جو آپ کو میں نے method بتایا اس طرحے کے ساتھ ٹھیک ہے تو جس وقت ہم nature of the root find کر لیں گے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ان کو verify کرنا ہے یعنی solve کرنا ہے جو ہم بی سکوئر مائنس 4 اسی سے solve کی ہے وہ پر 120 ہے اب اگر ہم اس کا discriminant find کریں گے تو جو اس کا discriminant ہے وہ ہوتا ہے b square minus 4 ac یعنی کہ negative 23 square minus 4 into 1 into 120 دیکھیں جی اگر ہم 23 square لیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس آ جاتا ہے 5 29 اور minus یہ 12 4000 جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں 4 80 تو اگر ہم 5 29 minus کرتے ہیں 4 80 تو یہ ہمارے پاس آ جاتا ہے 49 ٹھیک ہے جی تو 49 یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ 7 کا square ہوتا ہے تو یہ ایک perfect square آیا تو جس وقت اس کا discriminant ہے وہ perfect square آئے تو ہم کیا result اس میں لکھتے ہوتے ہیں ہم اس کو یہاں پہ کہیں کہ as the discriminant یا b square minus 4 ac is greater than zero and perfect square so roots are rational یعنی کہ real and unequal ٹھیک ہے جی تو آپ یہ result میں لکھ سکتے ہیں کہ اس کے roots ریشنل بھی ہیں اور unequal بھی ہیں ٹھیک ہے جی تو اس کے results کو verify کرنے کے لئے ہم نے یہاں پہ quadratic formula لکھا اور اس کے اندر ہم values put کرتے ہیں تو لیکن negative into b کی value negative 23 اور پھر یہ plus minus اس کا square root کے اندر value آجائے گی وہ b square minus 4 a c ہم نے پہلی find کیا ہو 49 یہاں پہ لگ دیتے ہیں اور divided by 2 into 1 تو یہ بن جائے گی 23 plus minus 49 کا square root 7 over 2 یعنی یہاں سے ہمارے پاس یا تو یہ بنے گا 30 over 2 23 plus 7 30 over 2 یا پھر x is equal to 23 minus 7 یعنی 16 over 2 تو یہاں سے 15 اور 8 آجاتے ہیں تو دیکھ لیں جی اس کے roots ہیں وہ rational بھی ہیں اور un ریشنل and unequal ٹھیک ہے تو یہ proof اس کا book میں demand کیا گیا ہے لیکن عام طور پر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ یہ question as a short questions آتے ہیں تو جس وقت یہ as a short question آتے ہیں تو اس میں just آپ کو یہ nature of root find کرنے کا کہتا ہے تو آپ نے اس کو یہاں تک solve کرنا ہے ٹھیک ہے جی اور اور یہ چیز demand نہیں کرتا اگر یہ long question کے طور پہ آتا ہے اور اس میں results کو verify کرنے کا کہتا ہے تو پھر آپ نے یہ solve کرنا ہے short میں بھی اگر وہ یہ کہ دے کہ اس کے results کو verify کریں تو کرنا تو پھر پڑھے گا ٹھیک ہے تو اگر اس نے demand کیا ہے جیسا کہ یہاں بک میں دیکھیں تو بک میں یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ پہلے find the nature of the roots of the falling given quadratic equation and verify the results by solving the equation کو solve کر اس کے result کو verify کریں تو آپ نے جس وقت پیپر میں یہ question آئے تو آپ نے اس کو دھیان سے دیکھ لینا ہے کہ کیا آپ نے اس کے results کو verify تو نہیں کرنا اگر کرنا ہے تو پھر یہ والا part آپ کو solve کرنا پڑے گا جی students تو اسی طرح سے ہم نے اس کے part 2 کو solve کرنا ہے جو ہے 2x square plus 3x plus 7 دیکھیں اس میں a کی value 2 ہے اور b کی value جو x کا coefficient ہے وہ 3 ہے اور اس میں constant جو ہے وہ plus 7 ہے تو اس سے ہم اس کا discriminant find کرتے ہیں b square minus 4 ac جو ہو جائے 3 square minus 4 into a value 2 اور c value 7 تو اس کو solve کریں تو یہ 3 square 9 minus 4 2 are 8 and 8 7 are 56 تو 9 minus 56 جب کریں گے تو یہ ہمارے پاس کتنا آ جائے گا negative 47 جو less than zero ہے اور جس وقت b square minus 4 ac less than zero ہوتا ہے تو پھر اس کے جو roots ہیں roots are complex numbers جی تو اس کا proof solve کرتے ہیں اس کے proof میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو quadratic formula سے solve کرنا ہے یعنی یہ اس کی value آجائے گی یہاں پر negative 3 plus minus اور یہ square root کے اندر والی value ہے یہ ہے negative 47 جو ہم نے پہلے یہاں پہ solve کی ہے اور divided by 2 into 2 آجائے گا تو دیکھیں یہ یہاں پہ negative 47 7 کا square root ہے تو ہم یہاں پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ hence roots are complex کیونکہ negative کا square root ہے وہ iota آتا ہے جو complex ہوتے ہیں جی students solve کرتے ہیں اس کے third part میں دیکھیں یہاں پہ a کی value 16 ہے b کی value negative 24 c کی value 9 اس کا discriminant solve کرتے ہیں جو negative 24 کا square b کی value negative 24 ہے پھر minus 4 into a value 16 اور c value 9 دیکھیں جی اگر ہم 24 کا square لیتے ہیں تو وہ آتا ہے 576 تو یہ آجے گا 576 اور minus اگر ہم 4 کو 16 سے multiply کرتے ہیں تو وہ آتا 64 اور 64 کو 9 سے multiply کریں گے تو یہ ہمارے پاس آجائے گا دوبارہ 576 ٹھیک ہے جی تو یہ آگیا پھر 0 اب چونکہ as discriminant is 0 so roots are اس میں آئے گا یہ rational اور equal ٹھیک ہے جی roots اس کے rational بھی ہوں گے اور equal بھی ہوں گے تو چلیں ہم اس کا proof کر کے دیکھ لیتے ہیں proof میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ proof میں quadratic formula کو use کرنا ہے negative b plus minus b square minus 4 a c over 2 a تو جب ہم اس کے اندر value put کرتے ہیں negative into negative 24 plus minus square root کے اندر آرہا ہے 0 divided by ہو گیا تو اب دیکھیں same values آرہی ہیں اور roots ریشنل بھی ہے اس کو ہم لکھ سکتے ہیں 3 over 4 ایک rational number ہے ہم یہاں پہ لکھ سکتے ہیں hence roots are equal and rational یہ proof ہو گیا تو solve کرتے ہیں اس کے part number 4 کو دیکھیں یہ ہے 3 x square plus 7 x minus 13 so اس میں a value 3 ہے b 7 ہے اور c negative 13 ہے تو جب ہم اس کا discriminant find کرتے ہیں جو کہ b square minus 4 ac تو اس میں value put ہو جائے گی 7 square minus 4 into a value 3 اور c value negative 13 یہ 7 square اور جب ہم 12 into 13 کر کے دیکھتے ہیں تو یہ آجائے گا 12 multiply by 13 تو اس کے answer آگیا 156 ٹھیک ہے جی اور اگر ہم 156 کے اندر 49 کو ایڈ کرتے ہیں تو یہ پھر ہمارے پاس بن گیا 205 اب دیکھیں student 205 ہے یہ تو کسی کا perfect square نہیں ہے یعنی یہ ہم اس کو لکھ سکتے ہیں کہ as b square minus 4 ac is greater than zero and not perfect square so اس کے جو roots ہوں گے وہ کیا ہوں گے وہ irrational ہوں گے اور unequal ہوں گے چلیں اس کا اب ہم proof بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں جس میں ہم لکھیں گے quadratic formula اس کی values put کرتے ہیں یہاں square root کے نیچے تو 205 آجائے گا اچھا اب دیکھیں 205 کا جو square root ہے وہ irrational آتا ہے لہٰذا ہم اس کو further solve نہیں کر سکتے ہم بس اس کو یہ لکھ سکتے ہیں کہ 7 plus minus 205 square root over 6 نہ ہم اس square root کو solve کر سکتے ہیں ٹھیک جی نہ اس میں سے کچھ کامل لے سکتے ہیں تو اب اس میں یہ دو roots آ رہے ہیں ایک plus value کے ساتھ ایک minus value کے ساتھ دونوں ہی irrational ہیں اور یہ ایک دوسرے کے unequal ہیں تو ہم یہاں پہ لکھ دیتے ہیں کہ hence roots are irrational and unequal جی student تو یہ تھا آپ question number two آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں next ویڈیو میں question number three سے onward questions کے ساتھ اللہ حافظ